اسلام علیکم امید کرتی ہو آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خوش اور سہدیاب ہوں گے تو خوش آمدید ہے آپ کا ہمارے سیوٹیپ چینل پر جس کا نام ہے کشمیری ہمکک آج میں آپ کے ساتھ شیر کورما یا پھر سیویا کھیر یا پھر صرف سیویا ہی کہہ سکتے ہیں اس کی رسپی شیئر کرنے جارہی ہوں اس کا ٹیسٹو بہت ہی کریمی اور مزیدار ہوتا ہے تو چلیے بسم اللہ کیا کر ہمارے سیوٹی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے سیویا کا ایک پیکٹ لیا ہے جو 150 گرام کا ہے ہم اس میں سے ہاف پیکٹ نکالیں گے یعنی 75 گرام ہم پیکٹ کے اندر ہی پہلے اس سے کرش کریں گے تو اب ہم اس میں سے ہاف پیکٹ نکالیں گے یعنی 75 گرام ہاف پیکٹ سے چھ باؤل کھیر کے بن سکتے ہیں تو اب ہم اس سے پلیٹ پہ نکالیں گے یہ دیکھیں اس طرح کی سے ہم نے ہاف پیکٹ نکال دیا ہے اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جس کے لئے ہاں پہ ہم نے فرائنگ پین لیا ہے جب بھی کھیر یا سویاں بنائیں اس کے لئے موٹا سا برتن لینا ہے تاکہ جو دود یا کھیریں یہ پین کے باٹم کے ساتھ نہ چپکے اس لئے ہم نے فرائنگ پین لیا اور اس کا پین کا باٹم بہت ہی موٹا ہے تو اب ہم اس پین کو گرم ہونے دیں گے تو پین گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں چار چمچ دیسی گی کے ایڈ کر رہے ہیں اور اسے ہم گرم ہونے دیں گے آپ کوئی بھی گی لے سکتے ہو بڑ دیسی گی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مجھے دار آتا ہے کیونکہ دیسی گی کا الگ ہی اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو جب بھی بنایں پرفر کریں کہ دیسی گی ہی ڈالیں تو گی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ورمسلی یا سویاں بھی کہہ سکتے ہیں وہ ڈالیں گے اور ان کو ہلکا سا فرائی کریں گے زیادہ ڈیف فرائی نہیں کرنا ہے اور اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جانا چاہیے اگر اس کا کلر زیادہ چینج ہو جائے گا یہ زیادہ ڈیف فرائی ہوا ہے جب سویاں زیادہ ڈیف فرائی ہو جاتے ہیں تو وہ کھانے میں ٹیسٹ نہیں دیتے ہیں تو کھانے میں کڑوہٹ آ جاتی ہے تو یہ ہلکا سا فرائی ہو گیا اب ہم اس میں اپنے پسند کے درائی فرائی کریں گے یہاں پہ ہم نے کشمیش ناریل کاجو اور بادام ڈالے ہیں اب کوئی بھی ڈرائی فرائی ڈال سکتے ہیں اپنے پسندیدہ تو ان کو بھی ہم نے ہلکا سا فرائی کر دیا ہے ایک منٹ تک ہم نے سوائی فرائی کی وہ بھی لو فلم پہ اس کے بعد ہم نے اس میں ڈرائی فرائی ڈالے اور آدھے منٹ تک ہم نے ڈرائی فرائی کو بھی فرائی کیا that means کہ ہم نے ڈیڑھ منٹ تک سوائی کو فرائی کیا تو اب ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے تو پہلے ہم اس میں تھوڑا سا تھنڈا پانی ڈالیں گے تاکہ اس کا temperature low ہو جائے اگر ہم تھنڈا دودھ ڈال رہے ہیں تو پہلے اس میں تھنڈا پانی ملانا ہے تھوڑا سا چار سے پانچ چمچ تھنڈا پانی ڈالنا ہے تو اگر دودھ گرم ڈال رہے ہیں تو تھنڈا پانی ڈالنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے سوائی ان کا temperature اس ٹائم پہ high ہے اگر ہم اس میں ڈیریکٹر تھنڈا دودھ ڈالیں گے تو وہ فر سکتا ہے اب ہم اس میں چینی آئیڈ کریں گے ہم یہاں پہ 6 چمچ چینی کے ڈال رہے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ اس میں چینی ڈال سکتے ہو اس کے بعد ہم اسے پکنے دیں گے ہمیں اس کو تب تک پکانا ہے جب تک نہ یہ دودھ ریڈیوس ہو جائے اور سوائی ان کی کھیر گاڑی ہو جائے کیونکہ یہ پتلی نہیں رکھی جاتی ہے یہ اس کو تب تک پکانا ہے جب تک نہ اس میں کریمی ٹیکسٹر آ جائے ہمیں اس کھیر کو کنٹینیوارسلی سٹر کرتے رہنا ہے تاکہ یہ پین کے باٹم کے ساتھ نہ چپکے اور سائڈ سے نہ جم جائے اگر یہ سائڈ سے جم جائے تو اس سے سکرچ کرنا ہے تاکہ جو ملائی سائڈ سے جم گئی ہے وہ اس کھیر کے ساتھ مل جائے اور کی کھیر گاڑی ہو جائے جیسے ہی اس میں اوبال آ جائے ہم اس میں ڈالیں گے ملک میڈ اگر آپ کے پاس ملک میڈ نہیں ہے تو آپ دودھ کی ملائی ڈال سکتے ہو دودھ کی ملائی یا پھر ملک میڈ ڈالنے سے اس میں کریمی ٹیکسٹر آ جاتا ہے ہم اس میں چار چمچ ملک میڈ ایڈ کر رہے ہیں تو جیسے اس میں اوبال آ جائے گیس کی فلم کو لو کرنا ہے اور اسے لو فلم پر پکانا ہے ملک میڈ ڈالتے ہی ہمیں اس کو سٹر کرنا ہے تاکہ ملک میڈ بھی پین کے باٹم کے ساتھ نہ چپ کے شیر کورما یا پھر سوائیں اوبال رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اس میں زافران ڈالیں گے اگر آپ کے پاس زافران نہیں ہے تو اس بھی کر سکتے ہو برزافران ڈالنے سے اس کا کلر بہت ہی اچھا نکھر کے آتا ہے اور خوشبو بھی اچھی آتی ہے اور زافران صحت کے لئے بھی فائدہ مند ہے ہمیں کنٹینیویس لی اس سے چلاتے رہنا ہے اور سائڈ سے جو ملائی جم رہی ہے اس کو بھی سکرچ کرنا ہے تاکہ یہ کھیر گاڑی ہو جائے اگر ہم اسے ہائی فلم پہ پکائیں گے تو یہ اچھے سے نہیں پکے گا اور جو دودھ ہے وہ گر جائے گا اس لئے اسے لو فلم پہ پکانا ہے تو دیکھیں سوائے کھیر یا پھر شیر کورما گاڑی ہو گئی ہے بہت زیادہ کریمی بھی لگ رہی ہے اور کلر بھی اچھا نکھر کے آیا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ کریمی اینڈ یمی لگ رہا ہے اب ہم گیس کی فلم کو بند کریں گے اور اسے گرم گرم ہی سو کریں گے اگر آپ کو اسے تھنڈا کھانا ہے تو اسے پتلا رکھنا ہے بہت یہ سوائے یا شیر کورما گرم گرم ہی سو کیا جاتا ہے اسے گرم گرم ہی کھانے میں مزہ آتا ہے تو دیکھیں یہ کتنا کریمی لگ رہا ہے اور تھک بھی لگ رہا ہے تو آپ بھی اسے رمضان میں ضرور رکھ کیجئے گا اور اپنے فاملے ممبرز کو بھی کھلائیے گا اور اپنا فیڈبیک لیجئے کمنٹ سیکشن یا پھر انسٹیگرام پہ سینڈ کیجئے گا اور آپ سے ایک ہمبل روکیسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ